موسیقی موسیقی کیا وہ دوست تھے یا وہ رائیولز تھے اور کیا ان میں کوئی باتیں کامن بھی تھی اس مٹی کا خمیر نہ صرف میرے ابو عبدالخالق صاحب ہیں بلکہ ملخہ سنگ جی بھی پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان سے عجرت کر کے گئے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا آپس میں کامن ہے اور ہمارا کوئی لنک ہے فلائنگ سکھ آف اور برڈ آف ایشیا کی کیا کہانی ہے وہ سنائیے ہمیں یہ نائنٹی سکسٹی کا واقعہ ہے جب اندوستان اور پاکستان دوستی کے لیے کمتوں نے فیصلہ کیا کہ آپس میں ہم میل جل کریں تو اس کے لیے ایک لاہور میں میٹ منکت کی گئی ملخہ سنگ صاحب اس طرح دوڑے کے لوگ کہتے ہیں بکس کہتی ہیں جو سات دوڑے جو میرے چچا وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا ایسا لگا کہ دو سو میں ملخہ سنگ دوڑے نہیں ہیں اڑے ہیں تو ان کے جیتنے پر خموشی تو تھی ہی تھی میں انہوں نے پہلے بھی ذکر کی ہے لیکن صدر عیوب خان نے ایک جو رتمندانہ بات کی وہ آئے سٹیج پر جب ملخہ سنگ صاحب ان سے نام لے لگے تو انہوں نے کہا تم فلائنگ سکھ ہو تو یہ اس طرح ان کو ایک ٹائٹل ملا کیا آپ کی کبھی ملخہ سنگ صاحب سے ملاقات ہوئی یا بات چیت ہوئی اگر میں اس طرح کہوں کوئی نراز نہ ہو جائے تو روح کی ملاقات تو ان کے ساتھ ہے بتاور سپرنٹر کے بیٹے کے میں خود بھی گزارے کابل پاکستان کا سمپرنٹر رہا تو فون ایک میری ان کے ساتھ ملاقات ہے ایک دفعہ نہیں کوئی میری زندگی میں پانچ سے چھ دفعہ ان سے میری فون پر بات ہوئی ہے تو میں ایک واقعہ ایسا بھی ان کا شیئر کرنا چاہوں گا جو ان سے بہت زیادہ متصر ہوا میں نے انہیں فون کیا یہ سوال جو آپ کیے تو مجھے کہتے ہیں کہ پت کتنے پہنڈ پائی ہو میں نے بتایا اتنے بہن ہیں اتنی بھائی ہیں کہتے ہیں والدہ زندہی میں نے کہا جی میری ماں زندہ ہے کہتے ہیں اچھا پت تینوں ایک گال دساں تو تو بھی میں نوں دس میں کہا جی کہنے ماں کی ہون دی ہے میں کہا تو سی دس ہو کہنے نا ماں راپدہ دوسرا روپ ہون دی ہے تو اس طرح کریں ماں نے بہت خدمت کریں تو میرا ہاتھ بن کے ماں نوں سلام بھی پیش کریں آپ ملکہ صاحب کی فیملی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ میں اس دکھن سے گزرا ہوں آج جس دکھن سے ملکہ صاحب کی فیملی گزر رہی ہے اتنے بڑے باپ کو آج انہوں نے کھویا ہے میں نے جب کھویا تھا تو میری آنکھوں سے آسو نہیں خوشک ہوئے تھے کئی سال تو میرا ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ کوشش کریں اپنے آپ کو سنبھالیں یہ ان کا دکھ ختم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ملکہ صاحب جی واپس نہیں آسکتا میں ان کو دعوت بھی دوں گا اپنی فیملی کی طرف سے پاکستانی نیشن کی طرف سے کہ وہ جب پاکستان آئے میرے میمان ضرور بنے میں ان کی جو خدمت کر سکا ضرور کروں گا اور ان کے لیے آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اور وہ اپنے عظیم باپ کی طرح عظیم کرنا میں سرگیاں گے